السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بلکل ٹک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے ہمیں بلکل ٹک ٹاک اللہ کا شکر اللہ کا کرم تو آج میں اور مصطفیٰ بنانے والے ہیں بہت ہی زبردست سا ملک کیک تو ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں پانچ عدد انڈے ہمیں چاہیے جو کہ ہونے چاہیے روم ٹیمپریچر پہ اور ان کو میں ڈال دوں گی جی بول میں تو اب ہم کر دیں گے بیٹر کو سٹارٹ تھوڑے سے انڈوں کو بیٹ کر اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے اس میں شگر میں اس میں ہاف کپ شگر ایٹ کروں گی بلکہ مصطفیٰ ایٹ کریں گے آپ لوگ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں بہت زیادہ میٹھا نہیں بنانا چاہ رہی تھی مصطفیٰ چاہ رہے کہ وہ خود ایٹ کریں تو آپ مصطفیٰ کو دیکھئے تو بیج میں کھانے کی بریک تو مست ہے تو وہی بس اب مصطفیٰ لے رہے ہیں جی لنچ بریک چل رہی ہے ان کی اب ہم بیٹر کو دوبارہ سے سٹارٹ کر دیں گے شگر ایٹ کرنے کے بعد انٹیل بہت ہی زبردست سا فلافی سا مکسچر ہمارے پاس تیارنا ہو جائے میدہ ہم نے ایٹ کرنے جی دو کپ اور مصطفیٰ کو لگ رہا ہے کہ شاید بہت ہی مزے کی میٹھی سی چیز ہے تو چلو یہ بھی میں چکھ رہوں دالو اس کےندر اس کےندر Đالو اس کےندر دالو ڈالو 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 ہلیں واہ 1 تیسپون میں ایڈ کروں گی بیکنگ پاوڈر 1 تیسپون میں ایڈ کروں گی بیکنگ سوڈا 1 تیسپون میں چلا گیا جی وانیلا ایسنس اب ان ساری چیزوں کو ہم تھوڑا سا بیٹ کر لیں گے زیادہ نہیں 2 تیسپون میں ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ایڈ کریں گے 2 تیسپون بٹر کے اور اس کو ہلکا سا بیٹ کر لیں گے مستفا کی لنچ بریک پھر سٹارٹ ہو چکی ہے جی پین کو کریں گے جی ہم تھوڑا سا اویلی پھر لگائیں گے بٹر پیپر اور اس کے بعد ہم وہ مکسچر اس میں ڈال دیں گے کک کو ہم رکھیں گے آبن میں 35-40 مناٹس کیلئے 350 فارانہائی تیمپریچر ہے اور پر ہیٹ کر لیں آبن کو دس مینٹ کے لیے اب ہم لے لیں گے جی ایک کان کندنس ملک اور ایک اوپریٹیڈ ملک اگر آپ کے پاس اوپریٹیڈ ملک نہیں ہے تو داتس اوکی آپ نورمل ای گلاس ملک لے سکتے ہیں جو نورمل دودہ ہوتا ہے گھر کا کھلا یا ڈبے کا کوئی بھی ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے اور اب ہم آ جاتے ہیں جی فروسٹنگ کی طرف تو ہی ویپنگ پریم میں لوں گے اور اس کو ہم ڈال دیں گے بول میں اور یہ تھنڈی ہونی چاہیے تو ہی بہت ہی اچھی سی فروسٹنگ تیار ہوگی کریم میں اچھ کروں گی ٹو ٹیبل سپون شگر اور اب میں بیٹر کو سٹارٹ کر دوں گی بیٹر ہم لوگ نے سٹارٹ میں تھوڑا آہستہ یوز کرنا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ بیٹر کی سپیڈ ہم لوگ تیز کرتے ہیں اور بیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں شگر کو اچھے سے آئی مین کریم کو اچھے سے جب تک کہ ہمارے پاس ریکوائی ٹیکچر نہ مل جائے ہمیں کریم ہماری ریڈی ہو چکی اور اگر اس سے زیادہ آپ لوگ بیٹ کریں گے تو کریم پھٹ جاتی ہے وہ پھر کسی کام کی نہیں رہتی سو اسی لیے اتنا ہی رہنے دیجئے گا اور مستفا تو بہت زیادہ شوکین ہے کریم کو کھانے کا ماشاءاللہ اس کو بہت پسند ہے تو وہ تو شروع ہو گیا یہاں پر ہی موسیقی موسیقی تو ماسٹر شیف کھا پی کے اور کھڑے ہو ہو کے تھک چکے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا چہل قدمی کر لیں ابھی وہ ہی چل رہی ہے اور تب تک ہم باقی کیک کو دیکھتے ہیں موسیقی کیک کو دیکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ وہ پک گیا ہے اگر آپ کسی بھی اسکیوئر کی مدد سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اسکیوئر کو اس کے اندر ڈالیں اگر وہ پک گیا ہے تو وہ بلکل ڈرائے نکلے گا اگر وہ نہیں پکا تو اس کے ساتھ تھوڑا سا کیک لگا ہوا آ جائے گا تو اگر اس طرح آ گیا تو آپ پھر سے تھوڑی در کے لیے رکھ دیں اس کو تو خیر میرا کیک پک چکا تھا 35 منٹس کے اندر اندر ہی اب میں نے وہ جو بنایا تھا کنڈنس ملک اور ایپ اپریٹیڈ ملک مکشر وہ میں نے اس کے اوپر پور کر دیا لیکن ایک چیز مجھے پہلے کرنی چاہیتی جو کہ میں اب کر رہی ہوں یہ میں ایک سٹک کی مدد سے اسکیوئر کی مدد سے اس کے اندر ہولز کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے اس کے اندر چلا جائے اب یہ میں نے ایک زپ لڈہاگ بے گئے چینے مúde کے لیے آپ کو prakt 해 چاہیتے ہیں اگر میں یہاں پہنچا ہوں آپ لوگ ڈائریکٹ کریم کو بھی اس کیوپر لگا سکتے ہیں جس طرح کے پہلے بھی کیکس وغیرہ کی ریسپیز میں نے شوکی ہوئی ہیں میں نے اس طرح کی کوئی چیز یوز نہیں کی پہلے بھی تو ابھی بس ایسی ہی کریم میں کیک کیوپر تقریباً دس سے پندرہ منٹ بعد لگا رہی ہوں پہلے میں نے جو مکسچر تھا اس کیوپر چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے جذب ہو جائے کہ اس کو اچھے سے ابزورپ کر لیے اس کے بعد میں نے یہ کریم وغیرہ کی ڈیکوریشن شروع کی تھی کچھ ڈائی فروٹس کو میں نے کرش کر لیا تھا وہ میں اس کیوپر اس طرح سے گارنش کر رہی ہوں خوبصورتی بڑھانے کیلئے تو آپ کوئی اور چیز بھی ڈیکوریشن تو آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ جس مرضی چیز سے کریں تو کیک بہت ہی یمی تھا مجھے تو بلکل ایسا ٹیسٹ آرہا تھا جیسے رسمالائی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا بلکل ایسے لگ رہا تھا کہ ہم رسمالائی کھا رہے ہیں تو اتنے مزے کا تھا آپ لوگ بھی ٹرائے کریں بہت ہی مزے کا لگے گا تو ابھی میں کارڈ کرزر اپنے ہسپنڈ کو دیتی ہوں اور ان سے پوچھتے ہوں کہ ان کو کیسے لگا موضوع مجھے لگے نہیں ہے ہی کیونکہ چاہے تو جیسے پینیپول کے ایک ایک ہوتے ہیں اسے پینیپول کے ایک ہوتے ہیں اس کی صرف میں ایک ہوتے ہیں اس نے یہ میرے کا فیوری ہے اگر آپ لوگ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ کیا اور دیکھنا چاہتے ہیں اور پلیز بیل آئیکن پرس کرنا مت بولیے گا تاکہ جیسے ہی میری ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ لوگ کو نوٹیفیکیشن نل جائے تو مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھی گا آؤں گی پھر ایک اور مزددار ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ